اہم خبر آپ کو دیں حسن نواز اور حسین نواز کی درخواست بریت منظور کر لی گئی ہے حسن نواز حسین نواز کو ایون فیلogramی شپ الازیزیا ریفرنسز میں بری کر دیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں حسن نواز حسین نواز کی درخواست بریت منظور کر لی گئی ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے اسلام کھوکر سے اسلام کھوکر بتائی گا اساہم معاملے کے بارے میں جی ہے صاحب اکارت اسلام آباد میں آج ثابت وطیق عظم نواز جیسے صاحب جادو حسن نواز اور حسین نواز سے بیلہ ریلیت مل گیا ہے اور حسن نواز اور حسین نواز سے بریت جب وہ منظور کر لی گئی ہے حسن نواز اور حسین نواز سے عظیر 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 عدالت نے بری کر دیا ہے یہ محفوظ کیا گیا تھا فیصلہ جب کیسی سماعت ہی تو حسن اور حسین نواز سے گفتی ہے وقلہ جو ہے وہ عدالت نے پیش ہوئے اور انہوں نے پیش ہوئے اور انہوں نے دلائل دیا دنے کے بعد یہ محفوظ کر لیتا ہے اور دو بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ دو بجے جو کیسی سماعت دیا گیا اس میں تک اخیر ہوئی دو بجے کے بعد تین بجے کا ٹائم دیا گیا اور آپ جو ہوں ترکیس ہو گئے ہیں آج جب فیصلہ سایا گیا اور حسن حسن ناصر جوید رانہ نے یہ کیسی سماعت مرکزی ملزمان ہیں جن میں اور محمد نواز شریف ہیں اور ساتھ میں مریم نواز ہے وہ بری ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے یہ کیونکہ نامزد تھے تو اب ان کو بھی بری کر دیا جائے انہوں نے استعداد کی اس حوالے سے سام نئے پرسیکیوٹر نے بھی اس حوالے سے کہا کہ جو بریت کے معاملہ ہے اس حوالے سے انہیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے تو اس کے بعد کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس میں ایک بہر ریلیس جو ان کو ملائے حسن حسن نواز اور حسین نواز کو عدالت کی جانب سے سینوں جو ریفرینسز ہیں فلیکشی پال عزیزیہ اور اس میں جو ان کو بری کر دیا گیا ہے جی بلکل اور یہ بھی بتائے گا کہ وکیل صفائی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اب نیاب کے پاس کوئی نئے شوائد نہیں ہے اس لیے اب یہ صرف وقت کا زیاہ ہوگا ایسا ہی ہے آہ جی بلکل اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب کیس کی سمات ہوئی ہے تو اس میں بھی آہ یہی کہا گیا کہ نیاب کے پاس جو ہے وہ آہ مزید شوائد بھی نہیں ہے اور خاص طور پر جب یہ کیس آہ واپس آیا تھا آہ تو اس میں جو ہے آہ اس میں واپس آیا تو اس کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے آہ کیونکہ جو مرکزی ملزمان ہے وہ آہ جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں تو اب آہ اس میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کے بعد عدالت میں جو ہے وہ فیصلہ سنا مین چیز یہ تھی کہ پہنے نیاب پرسیکیوٹر جو ہے آہ ان کی جانب سے جو ہے آج آہ کیس کا جو سمات میں کے دوران مین جو رمارت آیا تھے میں کہ سمات کے آغاز میں عدالت نے نیاب پرسیکیوٹر سے بریت کی جو درخواست میں ہیں وہ اس پر نیاب کی جو رپورٹ کے حوالے سے پوچھا تو جو نیاب نیاب پرسیکیوٹر اظہر مقبول ہے انہوں نے کہا کہ اس کیس میں سپریم کا کوٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں ہے عدالت اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہے جس پر جناصر جوید رانہ نے رمارک کی ہے کہ پھر اب ہم آپ کو پھر ہم آپ کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں نیاب پرسیکیوٹر اظہر مقبول نے موقف اپنایا کہ آپ میرا بیان ریکارڈ کر لیں یہ کیس نیاب طرح مین سے متعلق نہیں ہے اس کیس میں ساماتھ نیاب پرسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ ہم نے اپیل بھی دائر نہیں کی تھی حسن نواز اور حسن نواز پر سازش اور معاملت کا ترک الزام ہے جب بھی جو مرکزی ملزمان ہیں وہ بری ہو چکے ہیں جو ان کے وکیل ہیں قاضی مصبع انہوں نے موقف اپنایا کہ جن دست وزات پر عدالت نے مریم نواز کو بری کیا انہی پر نواز شریف کی بریت ہوئی تھی اور نیاب نے مریم نواز کی بریت کے خلاف اپیل بھی دائر نہیں کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے پیسے کی کافی جو ہے وہ ویب سیٹ پر موجود ہے جن کے وکیل ہیں قاضی مصبع انہوں نے جو موقف اپنایا انہوں نے کہا کہ پرنسل سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے پیسوں کا حوالہ بھی دیا اور موقف اپنایا کہ نیاب مریم نواز کے خلاف ریپنس میں کوئی شبایت پیش نہیں کر آئی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کو کیسے بری کر دیا وکیل کاظم اس پر مزید کہا کہ الازیزیہ کیس میں ٹرائل کورٹ نے سزا دی دسمبر دو ہزار تیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیل منظور کی اور نیاب نے نواز شریف کی اپیل منظور ہونے کے پیسے کو بھی چیلنج نہیں کیا نیاب نے مزید شبایت عدالت کے سامنے نہیں رکھے جس کی بنیاد پر حسن نواز اور حسین نواز پر مقدمہ چلایا جائے جو شبایت موجود ہیں ان پر بھی حسن نواز اور حسین نواز کو سزا نہیں ہو سکتی ہے ملکل اور یہی وکیل سفائی کی جانت سے موقع بھی اختیار کیا گیا کہ جب مرکزی ملزمان بری ہو گئے ہیں تو معاونت کے الزام میں کیس آگے نہیں چل سکتا بہت شکریہ آپ تفصیلیں آگا کر رہے تھے اسلام